السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آج کس ویڈیو میں پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی مہنگی ترین شادی کے بارے میں بتائیں گے یہ شادی کیسی شادی تھی جو کہ نہ تو پہلے کسی نے دیکھی نہ سنے شادی پر نکاح کے لیے مولانا تاریخ چمیل کو بلائیا گیا اوگانو کے لیے پاکستان کے تمام بڑے سنگر آتف اسلام راحت فتیلی خان کو بلائیا گیا پاکستان کا کوئی ایسا سنگر نہیں تھا جس نے شادی میں شرکت نہ کی ہو جبکہ ڈانس کے لیے ترکی سے ادا کرائیں بلائی گئی اس شادی نے تو سب کے ہوش اڑا دیئے مگر یہ کیا شادی کے دوسرے دن ہی دلہ دلہن کے گھر سے انتہائی افسوسنا خبر سامنے آئی کچھ کا کہنا تھا نظر لگ گئی اور کچھ کا کہنا تھا کہ ایسا تو ہونا ہی تھا مگر کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا آئیے پہلے شادی کے کچھ ارینجمنٹ دیکھتے ہیں شادی کی کچھ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد وہ نیوز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو وہ نیوز جاننے کے بعد افسوس ہوا یا نہیں اگر شادی کی بات کی جائے تو یہ شادی پر ایک دن میں پچاس کرو روپے لگائے گئے جس سوسائٹی میں یہ شادی تھی وہ پوری سوسائٹی ڈیکوریٹ کی گئی شادی کی انٹرنس دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندھی آ جائیں اگر کھانے کی بات کی جائے تو لگتا تھا پاکستان کے تمام بڑے شیف شادی پر موجود تھے ڈیزرٹ میٹھے کھانوں کے علاوہ تمام کھانے وہاں شادی پر ہی تیار کیے گئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا شیف کو کھانا بناتے ہوئے وہیں سے کھانا تیار کر کے سف بھی کیا گیا اگر ڈیزرٹ ٹیبل کی بات کی جائے تو آپ دے سکتے ہیں کہ ٹیبل پر تقریباً پچاس کے قریب ڈشز موجود تھی اس کے علاوہ باقی جس کو جو بھی کھانا تھا وہ شف وہاں پر موجود تھے ہر انسان کے فرمائش کے مطابق وہاں کھانا بنایا گیا اس بات پر لوگوں نے آواز بھی اٹھائی کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ شادی پر صرف ایک ہی ڈش الاؤ ہے کیا یہ رول صرف غریب عوام کے لیے ہے لوگوں نے اس بات پر کافی زیادہ تنقید بھی کی لیکن اس کے علاوہ اگر شادی کے باقی ارینجمنٹس کی بات کی جائے تو شادی پر ایسا لگتا تھا جیسے پورا پاکستان ہی اکھٹا ہو گیا ہو دلہ دلہن کے فوٹو شوٹ کے لیے پانسو سے زائد فوٹوگرافر وہاں پر موجود تھے آئیے شادی کی ارینجمنٹ کے باقی تمام ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور پھر دلہ دلہ کے گھر سے آنے والے افسوس نہ خبر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے شادی تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہوگی کہ کتی شاندار شادی تھی شادی کی کچھ ویڈیوز جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو دیکھ کر آپ لوگوں نے اندازہ کرد ہی لیا ہوگا کہ شادی پر کس طرح سے پیسہ خرچ کیا گی لیکن آپ لوگ کو بتاتے چلے ہی شادی کے بعد کافی لوگوں نے آواز اٹھائی کہ اس میں سے کچھ پیسہ غریب لوگوں پر خرچ کیا جاتا تو کافی اچھا ہوتا جبکہ بہت سے لوگوں نے شادی کے خلاف کافی کمپلینز بھی کی کہ اتنا پیسہ آخر آیا کہاں سے بتاتے چلے ہی یہ شادی ماسٹر ٹائلز کمپنی کے ڈیریکٹر کی بیٹی اور جلال سن ریسٹورنٹ کے مالک کے بیٹے کی تھی لوگوں کے کمپلینز کرنے پر اس شادی کے خلاف ایکشن لیا گیا اور نوٹس جاری کیا گیا کہ ہر چیز کا حساب دیا جائے تو یہ خبر ان کی فیملی کے لیے کافی زیادہ افسوسناک تھی کہ شادی کے دوسرے دن ہی انہیں جیل جانا پڑا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے خلاف اتنی زیادہ کمپلینز کی جائیں گے اور شادی کے خلاف اتنا سخت ایکشن لیا جائے گا لیکن آپ لوگ کو یہ شادی کیسے لگے کمرس پر اپنی قیمتی رائے کے ظاہر ضرور کریے گا ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ